شامس میڈیکل دوستو آج ہم جانیں گے ٹرائی گلائس رائٹس کے متعلق کہ یہ ٹرائی گلائس رائٹس کیا ہیں ان کے بڑھنے کے اسباب کیا ہیں اور ان کے بڑھنے سے کیا پچھیدگیاں پیدا ہوتی ہیں کیونکہ دور حاضر میں ہر تین میں سے ایک بندہ جو ہے اس کے ٹرائی گلائس رائٹس لیول بڑھے ہوئے ہیں اور پاکستان میں ہرٹ ڈیزیز کی بھی شرعہ بہت زیادہ ہے ہرٹ ڈیزیز کے علاوہ ٹرائی گلائس رائٹس کی اور بھی بہت سی کمپلیکیشنز ہیں جن کے متعلق ہم جانیں گے پہلی بات کے ٹرائی گلائس رائٹس کیا ہیں دوستو ٹرائی گلائس رائٹس جو ہیں وہ لپڈ فیٹ کی ایک قسم ہے یہ اس کا سب سے بڑا سورس ویجیٹیبل آئل ہیں جو جس کے استعمال سے ٹرائی گلائس رائٹس کا لیول جو ہے وہ بلڈ سٹریم میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کے جو کمپلیکیشنز ہیں پہلی تو یہ ہرٹ ڈیزیز کا سبب بنتی ہے آرٹریز کو ہرڈ کرتی ہے ایتھیرو سیکلروسس کا سبب بنتی ہے اور یہ کارنری آرٹری ڈیزیز کے رسک کو بڑھاتے ہیں ٹرائی گلائس رائٹس ہرٹ ڈیس آرڈر کے رسک کو بڑھا دیتے ہیں ان کی وجہ سے کڈنیز کے اندر بھی بلڈ فلو کم ہو جاتا ہے اگر یز کا لیول ہائی ہے تو کڈنیز کے اندر بھی بلڈ فلو کم ہو جاتا ہے جس کے نتیجہ میں کڈنیز کا فنکشن متاثر ہو کر فیلٹریشن ریٹ کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ پینکریاز کی انفلامیشن کا سبب بھی بنتے ہیں جتنے بھی ہرڈ پیشنٹ ہیں یا کڈنیز کے مریض ہیں یا ڈیابیٹیز ٹائپ ٹو کے مریض ہیں ان میں اکثریت کا ٹرائی گلائس رائٹ لیول جو ہے وہ بڑا ہوا ہے یہ اس کی چند کمپلیکیشنز ہیں اس کے اسباب میں سے اوبیسٹی ہے ڈیابیٹیز ہے لیور پرابلم ہے ہائپو تھائرائیڈیزم کے کیسز میں ٹرائی گلائس رائٹ کا لیول بھڑ جاتا ہے ٹو مچ ایٹنگ کیلوریز میٹھے کا کسرت سے استعمال کیونکہ کاربو ہائیڈریٹس جو ہیں وہ بھی اس کا زیادہ استعمال بھی ٹرائی گلائس رائٹ کے بڑھنے کا سباب بنتا ہے ہائپر ٹینشن کی میڈیکیشن بھی ایک بہت بڑا سبب ہے میٹابولیکل ریٹ کا کم ہو جانا بھی ٹرائی گلائس رائٹ کے بڑھنے کا بہت بڑا سبب ہے یعنی یہ اس کے چند اسباب ہیں اگر اسباب کو مدنظر رکھ کر ٹرائی گلائس رائٹ کا ٹریٹمنٹ لیا جائے یا ٹریٹمنٹ کیا جائے تو چند ہفتوں میں مریض جو ہے وہ نارمل لیول پہ آ جاتا ہے ٹرائی گلائس رائٹ کی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کی نارمل جس کا نارمل لیول جو ہے وہ 150 تک ہے اس کو ڈائی آگنوز کرنے کا طریقہ فاسٹنگ میں لیپڈ پروفائل ہے یعنی کہ لیپڈ پروفائل کمپلیٹ لیپڈ پروفائل ٹیسٹ میں ٹرائی گلائس رائٹ کا لیول ہمیں معلوم ہو جاتا ہے اور دوسری بھی فیٹس کی اقسام ہیں جیسے کہ لڈی ایل وی لڈی ایل وی وی لڈی ایل وغیرہ وغیرہ دور حاضر میں سب سے زیادہ ٹرائی گلائس رائٹ کے بڑھنے کے کیسز دیکھنے میں آ رہے ہیں کیونکہ ایک تو فاسٹ فوڈ کا استعمال زیادہ ہے کیلوریز کا استعمال زیادہ ہے میٹ کا استعمال زیادہ ہے مشروبات کوکاکولا پیپسی وغیرہ کا استعمال بہت زیادہ ہے جس سے لیور فنکشن جو ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے کاربو ہائیڈریٹس کیلوریز بھی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے میٹھا بھی بہت زیادہ بوڈی میں جاتا ہے اور اس کے بدلہ میں ہارڈ ورکنگ نہیں ہے اب ہم اس کے علاج کی طرف نظر دڑھاتے ہیں کہ اس کو کیسے جو ہے وہ ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اگر کاز آف ڈیزیز اوبیسٹی ہے اگر کاز آف ڈیزیز اوبیسٹی ہے تو ہم مورنگا اولیفرا ہومیپیتھک مادر ٹنکچر مورنگا اولیفرا ہومیپیتھک مادر ٹنکچر کہ بیس سے تیس ڈراپس دن میں تین مرتبہ استعمال کریں گے مورنگا اولیفرا ہومیپیتھک مادر ٹنکچر ٹریگلائسرائٹ لیول کو کم کرتی ہے وی الڈیل کے لیول کو کم کرتی ہے الڈیل وی وی الڈیل کے لیول کو کم کرنے والی جو ہے وہ بہت بڑی ہومیپیتھک مادر ٹنکچر ہے اگر کاز آف ڈیزیز ڈیابیٹیز ہے تو ڈیابیٹیز میں ہم ایک تو جم نیمہ سیلویسٹری ہومیپیتھک مادر ٹنکچر کا استعمال کریں گے یہ ایک تو کاربو ہائیڈریٹس نشاستے کو باڈی میں جذب ہونے سے پہلے روک لیتی ہے اور دوسرا جو باڈی میں موجود ہوتا ہے اس کو استعمال میں لاتی ہے ایک تو اس کو کنٹرول کیا جائے گا اور ساتھ میں اگر ڈیابیٹیز پیشنٹ کو لیور پرابلم بھی ہے فیٹی لیور کا عرضہ بھی ہے فیٹی لیور ڈیزیز ہے تو کرکوما لوں گا ہومیپیتھک مادر ٹنکچر کا استعمال بھی ساتھ میں کروایا جائے گا اگر کاز آف ڈیزیز ہائپو تھائرائیڈیزم ہے تو ہائیڈ ٹرائی گلایسرائیڈ لیول میں ہم گلایسرائزہ ہومیپیتھک مادر ٹنکچر کے ساتھ گلایسرائزہ ہومیپیتھک مادر ٹنکچر بزاتے ہود جو ہے لیپیڈ کو نارمل کرنے والی دعا ہے اس کے ساتھ ہم ایلیم سٹیوہ ہومیپیتھک مادر ٹنکچر یا کرکوما لوں گا ہومیپیتھک مادر ٹنکچر کے استعمال سے چند دنوں میں ٹرائی گلایسرائیڈ لیول کو نارمل لے آتے ہیں اگر کیڈنیز کا پیشنٹ ہے اس میں ٹرائی گلایسرائیڈ لیول جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں ایسے اکثر ہوتا ہے کہ صرف کیڈنیز کے پیشنٹ میں ٹرائی گلایسرائیڈ لیول نہیں بڑھے ہوتے بلکہ اس کے پیچھے اور بھی کوئی روٹ کاز ہوتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں بعض تو ٹرائی گلایسرائیڈ لیول بڑھنے سے ہارٹ کے پیشنٹ جو ہے وہ بن چکے ہوتے ہیں بعض کی جو ہے وہ آئی ٹریز جو ہے وہ نیرو ہو چکی ہوتی ہیں بعض جو ہے وہ بلاکج کا بلاکج تک پہنچ چکے ہوتے ہیں اتیرو سیکلروسس بھی ہوتی ہے ایسے مریضوں میں ہم اسپریگس ہومیپیتھک مادر ٹنکچر مورنگا ہومیپیتھک مادر ٹنکچر ایلیم سٹیوہ ہومیپیتھک مادر ٹنکچر کا استعمال کریں گے اگر ڈائیجیسٹیو سسٹم یا میٹابولیکل ڈس آرڈر بھی ساتھ ہے تو ہم زنجیبر ہومیپیتھک مادر ٹنکچر اور کرکوما لنگا ہومیپیتھک مادر ٹنکچر کا استعمال کریں گے زنجیبر ہومیپیتھک مادر ٹنکچر کی ڈوز ٹونٹی سے تھرٹی ڈراپس سری ٹائم آڈے ہے کرکوما لونگا ہمیپیتھک مدر ٹنکچر کی ڈوز تیس ڈراپس بیس سے تیس ڈراپس جن میں تین مرتبہ ہم استعمال کریں گے جمنیما ہمیپیتھک مدر ٹنکچر کی ڈوز جو ہے وہ پیشنٹ کی نویت کے مطابق ہے جیسے اس کا شگر لیول ڈیابیٹیز کے پیشنٹ کا شگر لیول زیادہ ہے گلوکوز لیول زیادہ ہے اسی کے حساب سے ہم اس کی ڈوز جو ہے ایڈجسٹ کریں گے سکسٹی ڈراپس آپ ایک ٹائم پہ بھی دے سکتے ہیں جمنیما سلویسٹری اومیپیتھک مدر ٹنکچر کے ایک تو کازہ ڈیزیز کو ہتم کرنے کے ساتھ ساتھ جو پیچھے فیکٹر ہیں جو ٹرائی گلائز رائٹس کے بڑھنے کے ان کو بھی کنٹرول کیا جائے گا اگر مریض فاسٹ فوڈ کا عادی ہے تو اس کو کنٹرول کیا جائے گا اس نے اسے پرہنز کرنا ہے مکمل طور پر آوائیڈ کرنا ہے ساتھ میں تھوڑی سی ایکسرسائز کی بھی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ٹرائی گلائز رائٹس جو ہیں یہ زیادہ تر جو ہے آرام طلبی کی بدولت بڑھتے ہیں اگر پیشنٹ سموکنگ کا عادی ہے تو سموکنگ کو کنٹرول کیا جائے گا کیفین یا کافی لے رہا ہے تو کافی کو بھی کنٹرول کیا جائے گا اس کی بھی مقدار کو کم کیا جائے گا اس کے علاوہ اگر ٹرائی گلائز رائٹس لیول تو نارمل ہو جائے گا اگر اس کے علاوہ جو اگر کوئی بلاکیج ہو گئی ہے یا کارنری آرٹریز جو ہے وہ بلاک ہو گئی ہیں تو اس کے لیے کارنری آرٹری کے لیے جو ہے وہ علادہ سے ہم نے ویڈیو تیار کی ہوئی ہے اس میں اس کے متعلق مکمل آگاہی فرام کی گئی ہے اس کے علاوہ میلیسا ہومیپیتھک مدر ٹنکچر جو ہے کریٹاگس ہومیپیتھک مدر ٹنکچر یہ بھی بہت معاون ہے یہ بھی ٹرائی گلائز رائٹ لیول کو کم کرنے میں بہت شاندار کام کرتی ہے اگر ہائپر ٹنشن کا مریض ہے تو پھر ساتھ میں ہم جو ہے کریٹاگس ہومیپیتھک مدر ٹنکچر مورنگا ہومیپیتھک مدر ٹنکچر اور اسپرائگس ہومیپیتھک مدر ٹنکچر جو ہے ان کا استعمال کروائیں گے ان کے استعمال سے ایک تو بلنٹ پیشر کنٹرول رہے گا ٹرائی گلائس رائیڈ لیول ریڈیوز ہوگا بلاکیج کے کیسوں میں ہم جو ہے وہ فیٹس کو ریڈیوز کرنے والی میڈیسن کا استعمال بھی ساتھ میں کریں گے جس سے بلاکیج کو ہتم کیا جا سکتا ہے بلاکیج کے لیے کوئی کسی بائی پاس کی ضرورت نہیں ہوتی کسی بھی سرجری کی یا انجیو پلاسٹی کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ یہ میڈیسن سے جو ہے الحمدللہ الحمدللہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ بندہ شفایہ ہو سکتا ہے بہت زیادہ ڈائیوریٹک عدویات کے استعمال سے بھی ٹرائی گلائس رائیڈ کا لیول وہ بڑھ جاتا ہے اکثر ہائپرٹینشن کے مریضوں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ میڈیسن کے ساتھ جو ڈائیوریٹک میڈیسن ہے یا پشاب آور جو میڈیسن ہے ان کے استعمال کیا جاتا ہے جس کا نتیجہ میں بھی ٹرائی گلائس رائیڈ لیول بڑھتے ہیں لہذا پیچھے جو اسباب ہیں ان کو ہمیپیتک مدر ٹنکچرز کے ذریعے کنٹرول کر کے ساتھ میں جو ٹرائی گلائس رائیڈ لیول کو کم کرنے کی کوشش کریں تو مریض تین سے چار سے پانچ ہفتہ میں مکمل شفایہ ہو سکتا ہے ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ مریض ایک ہفتہ دو ہفتہ میں بھی شفایہ ہو گیا اس نے اپنے فیکٹرز کو کنٹرول کر لیا اس کے سباب کو ہم نے دور کر دیا تو مریض جو ہے وہ نارمل لیول پہ آ گیا ایک اور عرض کرتا چلوں کہ سب سے بڑا جادو ٹرائی گلائس رائیڈ لیول کو کم کرنے کے لیے آٹوفیجی کا ہے آٹوفیجی کا طریقہ گار ہم نے ایک الادہ ویڈیو میں بتایا ہوا ہے اسی ویڈیو کے انڈ میں جب ویڈیو احتتام پہ جائے گی تو سکرین پہ آٹوفیجی کی ویڈیو بھی شو ہوگی انڈ سکرین چھو ہوگا اور ہارڈ ڈیزیز کا بھی ہوگا اس سے آپ جو استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں ڈاکٹر شمسر رحمان عوان شریف گجرات آپ سے اجازت چاہوں گا شمسر رحمان سے اپوائنمنٹ کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0303 400 9952 مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کل کریں ہماری تمام ویڈیوز صرف آویرنس کے لیے سیلف میڈکیشن سے قریز کریں